وظیفہ بابر چلے میں آج ہم آپ کا فرص سواقت کرتے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کاروبار میں برکت کی دعا ہر پریشانی کو دور کرنے کی دعا اس دعا کو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھا کرتے تھے جب آپ کے سامنے کوئی پریشانی آتی تھی تب آپ اس دعا کو پڑھا کرتے تھے تو آپ اس دعا کو فضل کی نماز کے بعد پڑھ لینا سب سے پہلے آپ کو دو سنتیں پڑھنا ہے پھر اس کے بعد وہیں بیٹے بیٹے اس دعا کو پڑھ لینا اگر آپ کی کوئی پریشانی ہے وہ پریشانی بھی دور ہو جائے گی اگر آپ کی کوئی بھی پریشانی وہ پریشانی دور ہو جائے گی آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی آپ کی دولت میں برکت ہوگی آپ کے پیسے میں برکت ہوگی آپ کے گھر سے گریبی دور ہو جائے گی آپ کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے وہ شک تو اس کی بیماری دور ہو جائے گی آپ کے گھر میں کسی نے جادو توڑنا ٹھٹکا کرا دیا ہے یا پھر دشمن آپ کے پیچھے پڑ گئے ہیں تو ان دشمنوں سے بھی اور جادو سے بھی آپ بچے رہو گئے یعنی کہ آپ کو حفاظت ہوتی رہی گی اس دعا کو پڑھنے سے یہ دعا کو آپ ضرور پڑھئے گا یہ بہت زیادہ پاورفل دعا ہے میں آپ کو اس کاغذ پر ہندی میں لکھ کر دکھا دوں گا تاکہ آپ کی اچھے سے سمجھ میں آ جائے کتنی بار پڑھنی ہے کتنے دن پڑھنی ہے اور کیا کیا فائدے ہیں اس کے سارے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے وضع آپ سے ایک چھوٹی تک اجازش کرتا ہوں کہ دل سے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل پر پہلی بار ہیں تو چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا آپ دیکھیں آپ کو کیا پڑھنا ہے میں پہلے ہندی میں لکھ کے دکھا رہا ہوں آپ کو ساتھ ساتھ رائٹنگ میں آپ کو سمجھتے رہیے گا دیکھیں آپ کو سب سے پہلے پڑھنا ہے یا یا ہیو یا یا ہیو یا قیوم بے رحمتی کا اب یہ آگے دیکھیں آپ کو پڑھنا ہوگا استعگیز اب آپ کو صرف اتنا ہی پڑھنا دیکھیں آپ کے سامنے اب یہ آپ کو کتنی بار پڑھنا ہے اس کو دیکھ لیجئے گا یہ آپ کو چالیس بار پڑھنا ہے یہ پورا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یا ہیو یا قیوم بے رحمتی کا استعگیز صرف چالیس بار آپ کو پڑھنا ہوگا جب بھی آپ کے سامنے پریشانی آئے کوئی کام نہیں بنتا ہے کاروبار نہیں چلتا ہے دکان نہیں چلتی ہے اگزام میں پاس نہیں ہوتی ہے نوکری نہیں ملتی ہے گھر میں گریبی بہت ہے رکس میں برکت نہیں ہے کسی بھی چیز کو آپ لے کر اس کو پڑھ سکتے ہیں جس مقصد کے لیے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ اس مقصد میں آپ کو کامیابی ملتی چلی جائے گی یہ دعا آپ کو صرف بیس دن تک پڑھنی ہے ٹھیک ہے یہ دعا صرف آپ کو بیس دن تک لگاتار ٹھیک ہے لگاتار پڑھنا ہے کوئی بھی دن انجا آپ کو نہیں کرنا ہے جو اگر آپ کو بس آپ کو کرنا ہے صبح فضل کی نماز کے بعد دو سنتیں جب آپ نے پڑھ لیں اس کے بعد یہ دعا کا مطلب ہے کہ اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور سب کو قائم رکھنے والے تیری رحمتوں کا واسطہ دیکھ کر میں فریاد چاہتا ہوں اس دعا کا یہ مطلب ہے تو آپ کوئی بھی آپ کی کام ہو کوئی بھی آپ کا مقصد ہو کوئی بھی آپ کی دعا ہو کسی بھی چیز کو لے کر ہو تو آپ صرف اتنا پڑھ لیجی گا یاہیو یا قیوم بے رحمتی کا استعقی آپ کو صرف صبح کے وقت دینے کے جب فضل کی اذان ہو دو سنتیں پڑھنے کے بعد آپ وہیں بیٹے بیٹے چالیس بار پڑھ لیجی گا بیس دن تک لگاتار پڑھنا ہے ہر مقصد آپ کا پورا ہوتا چلا جائے گا چاہے وہ دولت کو لے کر ہو پیسے کو لے کر ہو کاروبار کو لے کر ہو کسی بھی مقصد کو لے کر ہو تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ زبائی بین کا بھلا ہو جائے تو اس تک اس ویڈیو کو آپ ایک بار ضرور شیئر کیجی گا چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو بھی ضرور سبکرائب کیجی گا چلی دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کو ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ